لفظ اللہ کا قائدہ اس تصدیق کے اندر لفظ اللہ کا قائدہ بیان کیا گیا ہے قائدہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے یعنی لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے جیسے اِنَّ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے جیسے بَلِ اللَّهُ دِينِ اللَّهِ باقی اس کے علاوہ جو بھی لام آئیں گے وہ سب باریک پڑھیں جائیں گے لفظ اللہ کا قائدہ زبر حمزہ نون زیر ان نون لام زبر نل انل لام کھڑا زبر لا ان اللہ زبرہ ان اللہ قا فلی زبر قا لام لام زبر لل قا لل لام کھڑا زبر لا قا لل لا ہا پیش ہو قا لاللہ سین دبر سا میم زیر میں سمی عائن لام زبر عل سمیع لام کھڑا زبر لا سمیع اللہ ہا پیش ہو سمیع اللہ سمیع اللہ یریدو لام کھڑا زبر لا یریدو اللہ ہا پیش ہو یریدو اللہ خا لام زبر خل قا ف لام پیش قل خلق لام کھڑا زبر لا خلق اللہ ہا زیر ہی خلق اللہ لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا بل اللہ ہا پیش ہو بل اللہ دلیو اللہ دلیو اللہ دلیو اللہ ڤیو دلیو اللہ نور لام زیر نل دین لام کھڑا زبر لا دین اللہ ہا زیر ہی دین اللہ تختی نمبر سترہ آیت کرنے کے قائدے آیت کرنے کے قائدے یعنی آیت پر رکھنے کا قائدہ وقف کرنے کا قائدہ وقف وہ ایسے گول نشان کو کہتے ہیں جو آیت کے آخر میں گول بنا ہوتا ہے اس میں تین طرح کے قائدے ہیں نمبر ایک زبر زیر پیش اور اسی طرح سے دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں گے جیسے رب العالمین رحمان الرحیم نستعین اس طرح سے نمبر دو دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علی بڑھا جاتا ہے جیسے یسرن سے یسرہ نمبر تین کبھی کبھی آیت کے آخر میں گولتا آتی ہے اگر گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ حائے ساکنہ بن جاتی ہے جیسے جاریتن سے جاریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نشتعین تخطی نمبر اٹھارہ تشدید ماہ تشدید آئین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا واو پیشیو علی یونون زبرنا علی یون یا زا زبر یز زا کاب زبر زک یز زک کاب کھڑا زبر کا یز زک یا زال زبر یز زال کاب زبر زک یز زک کاب زبر کا یز زک را پیش رو یز زک میم زا پیش مز زا میم زبر زم مززم میم زیر می مززم می لام پیش لو مززم می لو میم دال پیش مد دال سا زبر دس مدد سا زیر سی مدد سی و پیش رو مدد سی رو علام زیر عل علام یا زیر لی علی یا یا زیری علی نون زبرنا علیین تختی نمبر انیس تختی نمبر